سلام علیکم ناظرین میں ہوں مقدس کان اور آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا آج ہمارے صرف موجود ہیں امجد جاوید صاحب جو کہ میڈل ایسٹ کے مشہور بزنس میں نے اس کے ساتھ ساتھ وہ سماجی اور فلاحی کام بھی کرتے ہیں سر آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں سر سب سے پہلے اپنا مختصیصہ تعلیف کروائیں اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کہاں اور کیسے گزرا اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیں کہ بچپن کی کونسی ایک بات آپ کو بھی بھی یاد ہے جی اسلام علیکم جناب میں امجد جوید میہ امجد جوید ابو دعبی میں ایٹی فائی سے ادھر آیا تھا تو باقی آپ نے جو بولا نا بچپن کی بات بچپن میرا میں ایکچلی فیصل آمباد سے ہوں تو بچپن میرا میں فیصل آمباد میں گزرا اللہ جنت سیب کرے والدین نے والد میرے فیصل آمباد میں وکیل تھے تو الحمدللہ ان کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یعنی کہ ابھی یہ مقام تک پہنچاؤں جو بچپن کی بات ہے تو وہ میں آپ کو کیا یعنی کہ بیان کروں فیصل آمباد کے گلیاں محلے اپنی یارو دوستوں کی جو شرارتیں تھی وہ تو یقین کریں کہ ابھی بچے والے ہو گیا لیکن پھر بھی وہ یاد آتی ہیں تو اس کی تو کوئی میں یعنی کہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنا یعنی کہ وہ کونسا وقت تھا اور کیسا وقت تھا اور وہ ایک مثال ہے نا بچپن چلے گیا جوانی چلے گئی زندگی دی آخری نشانی چلے گئی نشانییں رہ گئی ہیں نا انتے بچپن کیا ہے کہ تسی منو دوبارہ یعنی کہ نہ کہہ لو کہ وہ بچپن میں چلے گئی ہو الحمدللہ الحمدللہ بڑی شرارتیں ان دے سے بہت زیادہ آپ نے ملے دے چیز یار دوستوں دے سی لیکن میرا خیال ہے کہ وہ وقت اگر دیکھا تھا جب وقت دیکھا تھا میرا خیال ہے وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے انتے اسے کسی نے بچپن دا کو ہو گئی تو انہوں نے اہی یاد آیا کہ جی سالہ نیٹ دا بچپن کس طرح مزریا سے لیکن وہ گلیاں دے بچپن تندور دیا روٹیاں چھیڑ خانیاں اپنا کی کہندے لے ایک دوسرے دیار پیار محبت کسے دے کار چلے جانا دروازہ کھول کوئی پبندی نہیں ماشاءاللہ بیٹیاں ورگاں پیار ملنا ماشاءاللہ بہت اچھا بچپن سی بہت اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے دبائی میں اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے اس کی اپتدہ کب اور کیسے کی میڈم دبائی میں جب میں آیا تھا ایٹی فائی میں میں آیا تھا میں نے پہلے بتایا تو میں سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی کے پاس یہا تھا فیصل آٹ وہ میرے آئیڈیل بھی تھے اور کہہ لے کے فائدر بھی تھے اور انہوں نے مجھے بہت کچھ سخایا یہ نہیں ہے کہ آگے میں نے کاروبار شروع کر دیا میں جب آیا تھا میری اس ٹیم میں چار ہزار یعنی کہ ادھر کے فور ہنڈر ففٹی درم میری سیلری تھی اپنے بڑے بھائی کے پاس جب میں آیا تو انہوں نے مجھے بہت کچھ سخایا اور آئیڈیل بھی ہے آج ان کی وجہ سے میں ادھر پہنچا ہوا ہوں لیکن اس کا ریزن جو آپ نے پوچھا میڈم وہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہے کہ میں یہ کاروبار کروں گا میں نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ میں میند کرنی ہے تو وہ میند کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ریزلٹ دیا ابھی میری گروپ آف کمپنی ہے تو میں نے ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں میں یہ کاروبار شروع کیا پہلے ہی خالص بنائی ایڈوٹائزنگ کے نام سے تو ابھی ماشاءاللہ خالص ہے ارشبل کیس ہے گروپ آف کمپنی ہے میری کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا ہر کام کو کرنے سے پہلے بہت ساری مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا میڈم بہت اچھا سوال کیا آپ نے میں الحمدللہ آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے بہت شتغل کی میں نے انکہ ایٹی فائیب میں آیا تو ٹو ٹو ٹونٹی ٹون میں میں یہ کاروبار شروع کیا اس میں کافی حوصلہ تھا مجھے اپنے اللہ اللہ پروردگاہ سے کہ میں نے کرنا ہے تو میں نے یہ نہیں سوچا تھا میں نے یہ کرنا ہے میں نے گانیاں لینی ہے میں نے یعنی کہ ادھر بس بیلڈنگیں بنانی ہے یا پاکستان میں یہ کرنا ہے یعنی کہ سوچ میں نے جو تھی نا اپنی بلکل نار میں رکھی ہوئی تھی میڈم امجد صاحب آپ کہیں دہائیوں سے دبئی میں مقیم ہیں آپ کی اپنی ایڈورٹائزنگ کمپنیز بھی ہیں آپ کو یہ کامیابی کیسے ملی ہیں کہ میند سے عظمت ہے تو بس یہی تھی میرے دل میں میں نے میند کرنی ہے میند کرنی ہے میند کرنی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ آج یعنی کہ اس کا ریزلٹ دیا تو میڈم جو بھی آدمی میند کرتا ہے نہ آدمی اس کا صلح دے یا نہ دے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا صلح ضرور دیتا ہے تو میں نے بہت میند کی ہے تو اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں نے یہ کیا وہ کہ جو بھی کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزلٹ اسی چیز میں دیا ہے کہ ابھی میں الحمدللہ یوئی میں 36 سہر سے ادھر ہوں اور الحمدللہ خود مختار ہوں بچے میرے ادھر ہیں میرے پاس آدمی جو کام کرتے ہیں وہ خوش ہیں اور میں خوش آل ہوں سر ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ابھی آپ کا بزنس کے ساتھ چل رہے ہیں اور آگے فیوچر میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے حمدللہ جی بزنس الحمدللہ چل رہا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا مہنت میں عظمت ہے تو مہنت کرتے جائیں تو بزنس چلتا جائے گا اگر آدمی ظاہر ہے اپنے کام کے ساتھ بہیمانی کرے گا تو ظاہر ہے پھر کہے گا میں مار گیا میں لوٹ گیا الحمدللہ صبح ٹائم سے گھر آتا ہوں دیوٹے پہ آتا ہوں جاتا ہوں ادھر بیٹھتا ہوں ٹائم دیتا ہوں بزنس کو تو اگر دس گیارہ بارہ مجھے اٹھکا کہوں گا یار میرے آتے کام نہیں اللہ نے میرے نصیب ہینے صحیح لکھا دیتا پھر سون والے نصیب ہونے نہیں الحمدللہ جی محنت کر رہا ہوں شروع سے ابھی بہت اچھا بزنس ہے اور آگے جا کے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آدمی ترقی کا سوچتا ہے تو میری یہی خواہش ہے کہ میں اس کو اور زیادہ سے زیادہ اس کو بڑا کروں بڑا ہوں اس کے ساتھ جتنے بھی لیور ہے زیادہ میرے سے زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ آئے گی الحمدللہ ان کی بھی روزی روٹی چلے گی میرا بھی کاروبار چلے گا آپ کاروبار کے ساتھ ساتھ فلاہی کام بھی کرتے ہیں کوئی بھی پاکستانی مشکل میں ہو آپ فرنٹ لائن پر موجود ہوتے ہیں یہ سب فلاہی کام آپ کیا سوچ کے کرتے ہیں الحمدللہ جی میں یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ مجھے بہت فخر ہے اس آدمی پہ جو میرے در کے اوپر آتا ہے مجھے آکر اپنی مجبوری یا پراپرم بتاتا ہے اور دوسرا مجھے اللہ کی طرف سے بہت اللہ کا شکر گزاروں کہ اللہ نے وہ راستہ میرا منتخب کیا ہے تو میں اللہ کے بعد اس آدمی کا شکر گزاروں کہ وہ اعتماد کر کے میرے اوپر آتا ہے تو میں تو بہت ہیپی ہوں اس چیز سے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کے اوپر قیم دیم رکھے تو یہ کوئی سوچ کے نہیں کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جس کو عزت دے دے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے تو الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس چیز کے اوپر اور جتنے زیادہ زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا یہ کام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سر آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوں اور آگے بڑھیں اوپر صرف پاکستانیوں کو میڈم میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے ماں باپ کا جو خواب ہوتا ہے وہ پورا کرے شارٹ کٹ نہ کرے تو یہ میرا بہت پیغام ہے جو نوجوان کے لیے محنت کرے محنت آپ یہ سوچتے ہیں میں نے پڑھ لیا میں نے یہ کر لیا میں نے ڈگری لے لی مجھے کوئی فیدہ نہیں ہے یہ گلک بات ہے دیکھئے پریکٹیکل لائف ہے اور اسے پریکٹیکل آپ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو صلح اللہ تعالی نے دینا ہے اور لازم دے گا اور میرا یہ دین مان ہے کیونکہ اللہ تعالی بہت بے نیاز ہے آپ اپنے ماں باپ کا سوچیں بہن بھائیوں کا سوچیں ادھر آکے پردیس میں آکے یہ مت سوچیں کہ بس یار میرے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے ہر چیز کا وقت ہوتا ہے اگر آپ بچپن میں ایک سال کے تھے تو ابھی آپ بارہ سال کے یا دس سال کے یا بیس سال کے تو بیس سال میں آتے آتے ہیں آپ کو کوئی وقت لگایا تو میڈم ایسے ہی میں پیغام دوں گا ان کو کہ بھئی ایسے ہی آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں کام کروں گا میں محنت کروں گا اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گا تو اللہ تعالی اللہ تعالی محنت والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو میرا یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی آدمی جتنے بھی ادھر یو اے ہی میں خاص طور پر جو آتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار میں میرے ماں باپ نے کتنے مشکل سے میری پڑھائی کی ہے اور خواہش آتے ہیں میرے اپنے بچے ہیں میں ان کے لیے بہت سوچتا ہوں ہر آدمی سوچتا ہے کہ یار میرے بچے جو ہیں نا وہ پڑھ لکھ کے یعنی کہ اچھا مستقبل میں جائیں اگر یہ آگئے ادھر ادھر ما شاءاللہ میں نہیں کہنا چاہتا ادھر بہت سے راستے جاتے ہیں تو وہ راستہ آپ اختیار کریں جو جس کے لیے آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہو اور میڈم دوسرا میں یہ پیغام جاتا دینا چاہتا ہوں وہ راستہ یوز کریں جس کے لیے آپ کے خاندان آپ کے بہن بھائی آپ کے اوپر خواہشیں رکھی ہیں وہ راستہ یوز کریں یہ نہیں ہے کہ پیچھے والوں کو بھی آپ بھول جائیں آگے والوں کو بھول جائیں اور اپنا راستہ خود اختیار کر لیں یہ غلط بات ہے جنہوں نے آپ کو اس آج کے اوپر بھیجا ہے باہر بھیجا ہے تو قات کے اوپر بھیجا ہے تو خدایہ ان کی توقعات کے اوپر آپ پورا اترے ان کو میوس نہ کرے یہی میڈم میرا پیغام آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا چین ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا ہے اور اگر آپ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں اور ہماری پروگرام کا حصہ بنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں اس کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے تطویر میریا خدا حافظ